اور لگاتا رہا ہے جاگو جاگو ہندو جاگو جائے سری رام اور بھی مانچسٹس اس پر نمبر کے مارک کے ساتھ اور جرہ بھیر بھی دیکھئے ہمارے کامرہ صحیحوں کی گنگا سنگھ دکھائیں گا آپ کو آپ دیکھئے چاروں طرف کی بھیر دیکھئے یہاں پر ناکے وال ڈھاکہ سے بلکی بانلہ دیش کے علا گلت دھاکے سے لوگ آئے ہیں لوگ آ کر یہاں پر اپنے ایک تا کا پردرشن کر رہے ہیں لوگ اپنے اوپر ہوئے اس حملے کے خلاب نعرے باجی کر رہے ہیں لوگ یہاں پر لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ہندووں پر حیشہ بند ہونی چاہیے اور اسی لئے وہ ساپ طور پر کہہ رہے ہیں یہ کنٹری سب کا ہے یہاں پر کوئی مانہ رکی اس کنٹری کو تھوڑ کے نہیں جائے گا اور اس وقت چاروں طرف جو کیمرے پر آپ یہ بھیر دیکھ رہے ہیں وہ ساپ طور پر ایک الگ طرح کی سندیش الگ طرح کی تصویر اس وقت آپ لوگ جو یہاں پر ہے یہ بھی ایک سندیش ہوگا جو دنیا کو جائے گا بانگلہ دیش سے کہ بانگلہ دیش کے ہندو سمودائے آج کیا کہہ رہے ہیں اس وقت میں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا جوش ہے پر سب سے بڑی بات ہے یہ کب یہاں پر آئے کب یہ شرکو پر آئے 21 مارچ کو فیصلہ آیا پانچ اگسٹ کو سے خسینہ یہاں سے چلی گئی لیکن اس کے بعد سے جس طریقے سے بانگلہ دیش کے الگ الگ علاقے میں ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد سے ہندو سمودائے کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو چکھ ہو کر ڈھاکہ میں آئیں گے اور یہاں پر اپنے سنکیابل اور اپنی شکتی دونوں دکھائیں گے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت کامرے پر جو آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے جو بانگلہ دیش سے شاید پوری دنیا کو ایک نیسج ہے کہ دیکھیں جن پر ہم میں ہو رہے ہیں ان کی سنکیابل ایک دو چار نہیں ہیں بلکہ ان کی سنکیابل ایک کروڑ سے اوپر ہیں اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت اور یہاں دیکھیں ہر طرف یہی عالم ہے ہر طرف اسی طرح کے عالم ہے اور اسی کے بیچ میں سے ٹی وی نائن کی ٹیم بانگلہ دیش کے دنیا تھاکہ میں اس طرح سے موجود ہو کر بانگلہ دیش کی دنیا اور یہاں پر دیکھیں کہ اسکان سمودائے کے لوگ بھی آپ کو یہاں پر موجود دکھائی دیں گے تو کہیں اسکان سمودائے کے لوگ تو کہیں گسترے دھرد گستر کے لوگ وہ سب الگ الگ طریقے سے یہاں پر موجود ہو کر اپنے سنکیابل کے جریعے اور اپنے ایک دا کے جریعے ان کا نعرہ کیا ہے ان کا نعرہ یہ ہے اور یہ سب لگاتا جائے سرمان کے نعرے لگا رہے ہیں یہ سب ہندو کے جابلے کی آواز کر رہے ہیں اور ان سب کے بیچ کا مقصد کا ہے ان کا کہنا ہوئے ہے کہ بانیلہ دیش میں اگر یہ آلپسنٹک سمودائے کے لوگ تو ان کو بھی رہنے کا حق ہے یہ ان کا بھی اتنا ہی دیش ہے اور اسے لیے یہاں پر جب وہ آتی ہیں تو اس وقت اور یہاں پر سب ترکے ہر ترکے لوگ بریش میلا بھجور بچے ہر کوئی یہاں پر موجود ہو کر اور نگاتار ہمارے کیاملہ بریش مجھے پتا ہے آپ کے لئے بہت مشکل ہو رہا ہوگا سٹوڈیو سے ہماری آواز کو سن پانا اور شور شرابے کے بیچ لیکن اگر آپ مجھے سن پا رہے ہو تو میرا سوال ہے جو آپ کوشش کیجئے کہ وہاں اگر کوئی ہندی میں آپ سے بات کر سکے تو یہ جاننے کی کہ اگر یہ سڑکوں پر اتنا ہے تو یہ ایک دو دن پرانا گصہ نہیں ہے یہ بتا رہے ہیں کب کب ہندووں کے ساتھ بانگلہ دیش میں اسی طریقے سے اتیاچار ہوا کیونکہ وہاں پر استھرتا کا محل بنتا آیا اس سے پہلے بھی تو ایسے میں کیا در ان لوگوں کو ستارہ کیا مانگیں ان کی ہے منیش اگر آپ مجھے سن پا رہے ہو تو پہلے آپ ہاں میں جواب دیجئے تاکہ بس سوال پوچھ پا مریش کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں اس شور شرابے کی بیچ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دفکلٹیز ہو رہی ہیں کیونکہ اتنا زیادہ ہنگامہ وہاں پر ہو رہا ہے یہ پردرشن وہ ہندو حل پر سنکھیا کر رہے ہیں جو جنہیں ڈر ستارہ ہے بانگلہ دیش میں جو موجودہ ستھی ہے موجودہ حالات ہے اس کے بیچ یہ لگاتار مانگ کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف ملے انہیں سرکشہ ملے مریش مجھے لگ رہا ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں میں آپ سے ایک اور سوال لینا چاہوں گے اس کے بعد میں تمام خاص پیمانوں کے پاس بھی جانا چاہوں گی پہلے ان سے آپ کا تاریف کرنا دیتے ہیں لیفٹیڈن جنرل ریٹائیٹ سنجے کھولکرنی صاحب دیفنس ایکسپورٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بریگیڈی اور ریٹائیٹ جیون راست پوروہی ڈیفنس ایکسپورٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کے لامہ پورو راجنیک انیل ترگنایت سر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں منجو سیج ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کی پورو راجنیک ہے میں آپ سب کرو کروں سے پہلے منیش کچھ کہہ رہے ہیں منیش سب کے بیچ میں ہندو سمودہ کے لوگوں نے بھی یہ تیع کیا کہ اگر انہیں یہاں پر سلکچک رہنا ہے تو انہیں بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر منجو کر رہنا ہوگا اور اس کا پرمان ہے یہ تصویریں یہ درست جو ٹی وی نائن کے جاریے پوری دنیا کے درسل ابھی دیکھ پا رہے ہیں پوری دنیا کے درسل اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ ماندیش میں رہنے والے ہندوں کی آواز کیا ہے ان کی نام کیا ہے ان کی اچھا کیا ہے اور جن پر لگاتار ہنسہ ہو رہی تھی تو آج وہ کیوں بھاکہ کے صحبہ علاقے میں موجود ہو کر اپنے میں مان کرتے ہیں دیکھیں ایک طرف جہاں یہ پوشٹر ہے وہیں پوسٹری طرف بانگلہ دیس کا جھنڈا ان کے ساتھ لہرہ رہا ہے تو بانگلہ دیس کے جھنڈے کے تلے یہاں بانگلہ دیس کے جھنڈے کے نیچے میں موجود ہو کر یہ سارے لوگ یہاں پر اپنے سمودائی کے لیے ہمیں اپنے سماج کے لیے اپنے پریوار جنوں کے لیے سرکشا کی گارنٹی اور جواب دہی کی مانگ کر رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی بات اس ویروت پردرشن نے سامنے آ رہی ہے جو لگا تھی دھاکہ کے الگ الگ ہم اس کو انٹر پر گئے ہم الگ اور الگ 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 ہم جا کر ہندو سمودائی کے موش سمودائی لیکن ہندو سمودائی مریش شاہد آپ کو میری آواز نہ مل رہی ہو لیکن آپ کی رپورٹ ہم تک لگاتار پہنچ رہی ہے اور ٹی وی نائن بھارت برش کے تمام جو درشک ہیں وہ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال